پی ڈی پی اے دکشا محبوبہ مفتی نے چناب اجوگ کو بارتی جنتہ پارٹی کے ایک شاخہ بتایا ہے اور چناب اجوگ پر بارتی جنتہ پارٹی کے اشارے پر کام کرنے کا اروپ لگایا ہے انتناک کے خارم میں پہنچی محبوبہ مفتی نے پترکاروں دوارہ جمہو کشمیر میں چنابوں پر پوچھے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چناب کروانا چناب اجوگ کا کام ہے اور بارتی جنتہ پارٹی کا کام ہے انہوں نے کہا کہ چناب اجوگ باجپا کے ایک شاخہ کے طور پر کام کر رہا ہے اور چناب اجوگ اب پہلے کی طرح سوطنطر نہیں رہا ہے کمیشن نہیں اس کا فیصلہ کر سکتا ہے میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں اس کا جا کیا تو میں نے بولا یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے اس سے زیادہ یہ بی جے پی کا کام ہے کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے بی جے پی کی وہ ایک برانچ بن گئی ہے اس کا ایک ہاتھ بن گئی ہے کیونکہ اگر آپ نے دیکھا جو ہمارچل پردیش میں جس طرح سے مذہب کے نام پہ جو بی جے پی کے لیڈرشپ رچار کرتی ہے پروپاگنڈا کرتی ہے اور الیکشن کمیشن تماشا دیکھ رہا ہے مسلمانوں کو کھلے عام دھمکیاں دی جاتی ہے ملک کے اندر الیکشن کمیشن بالکل خاموش ہے تو الیکشن کمیشن تو کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اس سے پہلے ہوتا تھا اس ملک کو ہندوستان کو فخر تھا یہاں کے جو الیکشن کمیشن دے رہا ہے ان کو دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ ہمیں بتاؤ الیکشن کیسے کریں مگر آج ہمارا الیکشن کمیشن اتنا سبورٹ کیا گیا ہے کہ وہ ایک کٹ پتلی بن گیا ہے اس لئے الیکشن کمیشن وہی کرے گا جب اس کو بی جے پی اشارہ دے گی الیکشن کرنا ہے تو الیکشن کریں گے محبوبہ مفتی نے بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پر بھی کشمیری پندتوں کا استعمال بوٹ بینک کے طور پر کرنے کا اروپ لگایا ہے محبوبہ مفتی نے کہا کہ بستاپیت کشمیری پندت کا رمچاری اتنے لمبے سمیں سے مانگ کر رہے ہیں کہ جب تک کشمیر میں حالات بہتر نہیں ہو جاتے تب تک انہیں جمہو میں ستھان آنتریت کیا جائے لیکن سرکار کبھی ان کا بہتر روگ دیتی ہے اور کبھی راشن محبوبہ نے کہا کہ باجپا کشمیری پندتوں کا استعمال ماتر بوٹ حاصل کرنے کے لیے کرتی ہے کہ جو اس وقت جو سرکار ہے اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ ہر چیز کو پلٹ پلٹ کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے ابھی ہاں جو ہمارے کشمیری پندت پچھلے کتنے مہنوں سے وہ جمہو میں دربدر اور خار ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کشمیر میں حالات ٹھیک ہو جائے تب تک ہم یہاں جمہو میں لوکیٹ کر لی جو کبھی ان کی تنکھا مند کرتے ہیں کبھی ان کا راشن مند کرتے ہیں ان کو کسی کا کنسر نہیں چاہے وہ کشمیری پندت ہو کائی چاہے کوئی اور ہو